ہمارے سب کونسیس مائنڈ کا ہماری باڈی پر کیا اثر پڑتا ہے اس کو اگر آپ کو جاننا ہو تو آپ اپنے باڈی کو دیکھئے اس وقت آپ کی فیزیکل باڈی کیسی ہے آپ کی فائنینشل کنڈیشن کیسی ہے سماج میں آپ کی کیا پوزیشن ہے آپ کے دوست کیسے ہیں آپ کے آس پاس آج جو بھی ہے یا پھر آپ کی باڈی آج جس بھی کنڈیشن میں ہے وہ آپ کے وچاروں کی بدولت ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے سب کونسیس مائنڈ کے پردے پر دکھائی دیتا ہے وہی آپ کے لائف کے ہر ایک سیچویشن میں دکھائی دے گا جب آپ نیگیٹیو وچاروں پر دھیان دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو چوٹ پہنچاتے ہیں آپ نوٹس کریے کہ کتنی بار آپ کو گصہ آیا کتنی بار آپ نے جلن یا پھر بدلے کی بھاونا سے خود کو ہی گھائل کر لیا تھا نیگیٹیو وچار ایک جہر کے جیسے ہوتے ہیں جو اگر آپ کے سب کونسیس مائنڈ میں چلے جائیں تو یہ آپ کی پوری زندگی کو نرک بنا سکتے ہیں تو اگر آپ نے اپنے سب کونسیس مائنڈ کو جیون دینے والے وچاروں سے پالا پوشا ہے تو یہ آپ کے اندر بیٹھی کسی بھی طرح کی نیگیٹیو فیلنگ کو ختم کر دیتی ہیں آپ جب اچھا سوچنے کی پریکٹس کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں پوزیٹیو بدلہ آوانے بھی شروع ہو جائیں گے یہ بلکل ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے کسی بالٹی میں گندہ پانی بھر گیا ہو اور دھیرے دھیرے جب آپ اس میں صاف پانی ڈالنا شروع کرتے ہیں تو ایک دن وہ بھی آ جاتا ہے جب بالٹی کا سارا گندہ پانی صاف پانی میں بدل جاتا ہے ہمارا سب کونسیس مائنڈ ہماری باڈی کی رچنا ہی نہیں کرتا بلکہ وہ ہماری باڈی کو کنٹرول بھی کرتا ہے آپ جاگے ہوئے ہوں بستر میں ہوں یا پھر گہری نیند میں سوئے ہوئے ہوں آپ کا سب کونسیس مائنڈ بینا رکے اور بینا تھکے لگاتار آپ کے کونسیس مائنڈ کی ہیلپ کرتا رہتا ہے آپ کے سب کونسیس مائنڈ کی ہیلپ لیے بینا آپ کی باڈی کے جروری انگوں کو چلاتا رہتا ہے اور انہیں کنٹرول بھی کرتا ہے فار ایکزامپل جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تب آپ کے دل کی دھڑکن لگاتار دھڑکتی رہتی ہے آپ کے لنگس کام نہیں کرتے وہ لگاتار سانس لینا اور چھوڑنے کے پروسیس کو کرتے رہتے ہیں اور یہ سب اسی طرح سے کام کرتا رہتا ہے جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں یا پھر کونسیس ہوتے ہیں آپ کو اپنی باڈی کو کمانڈ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب آپ کسی گرم چیج کو چھوتے ہیں تو آپ کا ہاتھ ترنت ہی وہاں سے ہٹ جاتا ہے آپ اسے کمانڈ نہیں دیتے جب آپ کو کہیں چوٹ لگتی ہے آپ کا ہاتھ کٹیا چھل جاتا ہے تو دھیرے دھیرے اس پر نئی کھال آ جاتی ہے چاہے ہم سوئے ہوئے ہوں یا پھر جاگے ہوئے ہوں ہمارے سر کے بال لگاتار بڑھتے رہتے ہیں سائنٹیسٹوں نے یہ بات بھی پروف کی ہے کہ جاگنے کے تلنا میں سونے کی عوستہ میں ہماری جو باڈی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پسینہ نکالتی ہے ہماری آنکھیں کان اور باقی سنس آرگنس اس دوران زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کتابوں میں بہت سارے ایسے ایکزامپل ملتے ہیں جہاں پر مہان ویگیانکوں کو اپنی مشکل سے مشکل سمسیاؤں کا حل سوتے سمیں ملا سپنوں کے جریے کبھی کبھی ہمارا کانسیس مائنڈ ہمارے سب کانسیس مائنڈ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ اپنے ویچاروں کے جریے ہمارے سب کانسیس مائنڈ کو ٹھیک طریقے سے کام کرنے سے روک دیتا ہے اور ایسا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ پریشانیوں سے گھرے ہوتے ہیں تب آپ کی باڈی میں ہارمونل چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس ٹائم آپ کا کانسیس مائنڈ آپ کے سب کانسیس مائنڈ کو اپنے ویچاروں کے جریے سے اتنا ڈسٹرپ کر دیتا ہے کہ اس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور اس کا اثر ہماری باڈی میں دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے جب بھی آپ کو اس طرح کے بدلاؤ اپنی باڈی میں دکھائی دیں اور آپ اس کے لئے کانسیس ہو جائیں تو آپ اپنے سب کانسیس مائنڈ کو آرڈر دیں آپ اس سے باتیں کریں اور کہیں کہ وہ آپ کی باڈی کو سرکشت رکھیں یقین کریے کہ آپ کا سب کانسیس مائنڈ آپ کی بات کو کبھی نہیں ٹالے گا کئی بار آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی آپ نے کوئی خراب کھانا کھا لیا تھا تو آپ کا کانسیس مائنڈ اسے اُلٹنے کے لئے کہتا ہے یا پھر آپ سے اُلٹی کرواتا ہے اگر آپ انجانے میں کوئی جہر پی لیتے ہیں تب آپ کی سب کانسیس پاور اس جہر کے پربھاؤ کو ختم کرنے کے لئے جھٹ جاتی ہے جب آپ اس کی پاور پر بھروسہ کرتے ہیں جمتکار تب ہی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو سب کانسیس مائنڈ ہے وہ ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے چاہے وہ دن ہو یا رات ہو چاہے آپ اسے کچھ کرنے کے لئے کہیں یا پھر نہ کہیں آپ کا سب کانسیس ہی آپ کی باڈی کا نرماتا ہے لیکن آپ اس کے اندر کے پیس فل پروسس کو نہیں سمجھ پاتے ہم اس کے اندر چلنے والے پیس فل پروسس کو جان بوچ کر سمجھ نہیں سکتے اور نہ ہی سن سکتے ہیں ہمارا مطلب ہمارے کانسیس مائنڈ سے ہوتا ہے ہم جو بھی سوچتے ہیں کانسیس مائنڈ سے سوچتے ہیں سب کانسیس مائنڈ سے نہیں تو ہمیں صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ ہمیں کانسیس مائنڈ کا دھیان رکھنا ہے کانسیس مائنڈ میں آنے والے وچاروں پر نجر رکھنا ہے دھیان رکھنا ہے کہ کانسیس مائنڈ میں جو بھی وچار آئیں وہ اچھے ہوں اچھی خبر والے ہوں خوشی دینے والے ہوں کیونکہ جب آپ اپنے کانسیس مائنڈ میں چلنے والے وچاروں کا دھیان رکھتے ہیں تو آپ کا دل اور دماغ خوش رہنا شروع کر دے گا اور آپ کا سب کونسیس مائنڈ آپ کی عادتوں کے انصار ہی اس کا ریاکشن دے گا آپ اسے اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب پانی پائپ سے ہو کر گجرتا ہے تو پانی کا آکار پائپ کے آکار کے جیسا ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے جیون کا سدھانت بھی ہمارے وچاروں کے انصار ہی بہتا ہے جس طرح کے وچار ہوں گے ہمارا جیون بھی اسی طرح سے بہے گا تو آپ اس کا دعویٰ کریں کہ آپ کی کونسیس اور سب کونسیس مائنڈ میں جو وچار جلیں گے وہ اچھے وچار ہوں گے وشواس کریں کہ آپ کا ہر وچار آپ کو سمریدی کی طرف لے کر جا رہا ہے تو اپنے سب کونسیس مائنڈ تک کسی بھی بات کو پہچانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پرابلم کے ختم ہونے کی کام نہ کریں اور اس کے سولوشن کی کلپ نہ کریں اور اس کے بعد من ہی من ایکسائٹیڈ محسوس کریں اس وقت جو بھی آپ اپنی امیجینیشن میں محسوس کر رہے ہوں گے اسے آپ کا سب کونسیس مائنڈ ایکسیپٹ کر لے گا اور ایک بار جب آپ کا وچار آپ کے سب کونسیس مائنڈ تک پہنچ جائے گا تو وہ اسے حقیقت میں بنانے میں جڑ جائے گا آپ کے لائف میں آج جو بھی ادھوری اچھائیں ہیں وہ آپ کے نیگٹیو وچاروں کی وجہ سے ہیں جب آپ رکاوٹوں کے بارے میں دیری اور پرابلمز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو آپ کا سب کونسیس مائنڈ اسی کا جواب دیتا ہے اور آپ کی بھلائی کو روک دیتا ہے یاد رکھیں آپ کا سب کونسیس مائنڈ بہت ہی وفادار ہوتا ہے یہ کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیتا جرورت صرف اتنی ہے کہ آپ اپنی کونسیس مائنڈ کو امیدوں سے بھرے رکھیں آپ کا فوکس جس بھی چیز پر ہوگا وہ چیزیں آپ کے لائف میں گروہ کرنا سٹارٹ کر دیں گی پھر چاہے وہ پوزیٹیو ہو یا پھر نگیٹیو ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ ہمارا موٹیویشن بڑھاتا ہے اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت دھولئے گا